ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عمران حان وزیر اللہ پنجاب کو اپنا وسیم اکرم سمجھتے ہیں مگر در حقیقت کہانی تو کچھ الٹ ہی ہے غد تو کفائت شواری مہم کی باتیں کرتے ہیں لیکن دراصل دجیاں بھی حدی اڑاتے ہیں 21 لاکھ کی بینسیں بیچ کر اور 31 لاکھ کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے یہ کیسی کفائت شواری ہے اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے ان نو ماہ میں تقریباً 20 کروڑ کا تو صرف حیلی کیپٹر استعمال کیا ہے اور دوسروں کو کفائت شواری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ عمران حان نے کہا ہے کہ میں عاصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے دوں گا لیکن آج عاصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دئیے گئے جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو پاتا جیسا کہ سپیکر سندھ سمبلی آگا سراج درانی کو نیب کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے سندھ سمبلی کا جلاس تقریباً ایک روز تک چلایا گیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے ایسے حالات میں احتساب کیسے ہو پائے گا اور یہ وہی سابق صدر آسی فلی زرداری صاحب ہیں جو کہا کرتے تھے کہ چیئرمن نیب کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرے اور آج وہی سمبلی جلاس میں کہتے پائے گے کہ احتساب کتاب کی بات بند کرو آگے بڑھنے کی بات کی جائے آج سمبلی جلاس میں پی ٹی آئی کے سابق فنیس منسٹر اسد عمر آج جب بولے تو اپنی ہی پارٹی پر بڑس پڑے یہ کہا کہ چینی کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں اس سے گریب آدمی پر بوجھ پڑے گا لیکن در حقیقت انہوں نے کیا احتجاج جہانگیر ترین کے حلاف تو نہیں کیا جن کی اپنی دو شگر ملے ہیں یہ بات بھی کچھ دن پہلے سننے میں آ رہی تھی کہ جہانگیر ترین کے کہنے پر اسد عمر کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اسد عمر اپنی پارٹی سے بگاوت پر اتر آئے ہیں آج نون لیگ کی باقی قیادت کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ نواز شریف کو لہور ہائی کورٹ سے زمانت مل جائے گی اور انہوں نے اس بات کی پوری تیاری کر رکھی تھی کہ نواز شریف کو ایک کافلے کی صورت میں رائیون لے کے جائے جائے دراصل صحابق وزیر عظم نواز شریف صاحب نے لہور ہائی کورٹ میں استدعہ کی تھی کہ انہوں نے طبی بنیادوں پر زمانت دی جائے مگر لہور ہائی کورٹ نے اس کی استدعہ مصرد کر دی نواز شریف تو کہتے تھے کہ میں جیلوں سے نہیں ڈرتا اور عدالت میں موقف بیان کیا کہ میں جیل میں میرا دل گبراتا ہے اور مجھے ہارٹ اٹیک آنے کا اندیشہ ہے کیا آپ زیر عظم تیس سال میں ایک ایسا ہسپتال نہ بنا سکے جہاں ان کا جیل میں علاج ہو سکے اس بات کا احتتام کرنا چاہوں گا اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ کیا کبھی طاقت میں ہوتا ہوئے یہ حیال کبھی نہیں آیا